اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بہان سخاوہ سرگانہ آپ کی خدمت میں آزر ہے اور آپ ساتھ دوستوں کا اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے تو دراصل اس وقت میں جانور منڈی ڈولی شیل زلہ جھنگ پنجاب پاکستان میں موجود ہوں ملوم اور منڈی بھی سے کہتے ہیں اور ڈولی شیل منڈی بھی اور آپ کو اس کی آج اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ آج جمعہ والا دن ہے کیا کافی دوست کہتے ہیں کہ منڈی لگی ہوئی ہے نہیں تو آپ کو یہ صورتحال دکھا رہا ہوں گے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چارہ وغیرہ آگیا ہے یہاں پر چارہ گاڑ کے جانوروں کو دار رہے ہیں یہ پیچھے چیک کریں کافی پیسے بھی آئی کھڑی ہیں اور کافی جانوار آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور باقی کچھ بچنیاں بھی آ گئی ہیں اور ٹینٹ وغیرہ لگ گئے ہیں کال منڈی انشاءاللہ لگنی ہے اور اگر کسی بھائی نے آنا ہو تو منڈی آئے ہیں مرس ویلکم یہاں میں آپ کو منڈی کی صورتحال دکھاتا ہوں یہاں ایک بھائی کے پاس کافی بحیثیں آئی ہوئی ہیں ان کے مکمل انفارمیشن لیتے ہیں اور سر کیا حال ہے تب یہ سکی کر سر کیا نام ہے آپ کا شوے بکرم شوے بکرم کون سے آیا ہو میں جلہ رہنگی آرکام تحسین سالگباس کسی بھائی ہیں کسی بھائی ہیں کسی بھائی ہیں کسی بھائی ہیں کب پہنچے ہیں آج صبح 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 یہ پہنچا ہے اور تقریباً 20 22 بھائی سین کے پاس کال یہ ان کو ابھی تیار کریں گے اور ان کو چارہ وغیرہ کلائیں گے بھائی ہیں تو چارہ یہاں پر آپ کو کس ریٹ پر مل رہا چارہ ادھر ہمیں میگا مل رہا ہوں ساتھ سو مہم ساتھ سو رہ بہن انہیں ٹھیکہ لینا اور انہیں پیسے آپ سے ٹکلا کے لینا ہے جی ٹھیکہ جو ہونڈ مول تمکو کیاپ مول سارا خطیق مول وہ تو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا یہ انہوں نے پرچیز کی ہے یہاں سے باقی منڈی کی صورتات آپ کو میں نے دیئی ہے کہ میں ساتھ ہی میرا دوستہ ہے یہ میرا پارٹنر دوستو میں آپ کو بینسے چیک کرواتا ہوں اگر آپ نے لینی ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر لے لیں گے دوستو چیک کریں یہ ان کے پاس کچھ بینسے ہیں میں آپ کو چیک کرواتا ہوں 18 کلو دوستو ابھی جناب یہ جناب ابھی سیل کرنے آئے یہاں پر ملوم اور منڈی میں اور سورج بھی جو انا گروب ہو چکا ہے اور آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ دینی تھی کہ منڈی لگی ہوئی جو نہیں اس چیک کر لیں ٹینٹ وغیرہ لگ گیا ہے انشاءاللہ مال آنا سٹارٹ ہو گیا صبح زیادہ مال آ جاتا ہے کچھ جو دور دراز سے آئیں جیسے کہ یہ بھائی کافی سفر کار کے دور سے آئیں یہ تو تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح ہی پہنچایا تھے باقی ان کے پاس بینسے ہیں تو اس بینس کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں گبان ہے یا سوئی ہوئی ہے یہ کیا سہین ہے یہ تازی سوئی ہے یہ ساڑھے تین لاکھ مانگ رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ مانگ رہے ہیں تازی سوئی ہے نیچے کٹا یہ کٹی کٹڑی ہے کٹڑی ہے یہ کونسی یہ یہ والی نیچے دوستو اس کے کٹڑی ہے اور بینس چیک کر لیں سندھ کی بینس ہے ماشاءاللہ یہ اس کا جناب اٹر اب یہ اس کی چوائی ہو چکی چوائی مغیرہ ہو چکی ہے تو یہ فول انڈ فائنل کہاں تک سیل کرنی ہے آپ نے یہ تو جس بیمارٹ ہے تین لاکھ کی فائنل دے دیں گے تین لاکھ کی فائنل یہ دے دیں گے دوستو ان کے پاس اور بھی کافی بینسیں کھڑی ہیں آپ کا نمبر کیا ہے میرا نمبر ہے زیرو تین سو دو دو اکتی چینویں اکتی چینویں تین سو تیتیس کیا نام ہے آپ کا شوے بکرم شوے بکرم صحیح یہ دوسری ہے ٹنڈو سہیداد کی ٹنڈو سہیداد کی یہ والی سندھ والی دوستو سندھی بیسے ہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا کیا ریٹ وغیرہ اس کا مانگ رہا ہوں چار لگ مانگ رہے ہیں تو دودھ کی نہ کرے گی تو کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہے حاجی شاہ حاجی شاہ آپ کہاں سے آئے سادکباس سے اچھا صحیح تو اس کا ریٹ وغیرہ چار پھول انڈ فائنل کہاں تک دینی پیار محبت ہو جائے یہ سوئی ہوئی ابھی اس کے سی چکٹیٹی کٹ کٹا ہے صحیح تو اس چیک کا نمبر میں نے لے لیا آپ کے انسر آپ تک آ سکتے ہیں پاس کافی ماشاءاللہ پیسے کھڑی یہ چیک کریں جناب باقی پندرہ پیسے اچھا پندرہ صرف آپ کی ہیں باقی بھی دوستو آپ کو میں یہ چیک کروارا ہوں یہ جناب ابھی یہاں پر جگہ وغیرہ بنا رہے ہیں ہیستہ ہیستہ سے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں یہاں پر جناب پیسے ہیں اور جانوار بہت کم آ رہے تھے تو ابھی جناب علی بہت زیادہ تعداد میں جانوار آ رہے ہیں یہ چیک کریں ابھی جو جگہ بلکل خارق پڑی تھی ان کو ابھی برابر کر رہے ہیں اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ کافی پیسے آئی ہیں ایسا ایسا سے آ رہی ہیں پیسے زیادہ پہلے آ جاتی ہیں کیونکہ یہ دور طرح سچندھ والی سائٹ سے سال کا بعد کہیں جار خان اور یہ تندور بغیرہ بھی ابھی جناب سٹارٹ ہو گیا ہے یہ جناب چیک کریں ماشاءاللہ یہ چارہ بغیرہ آیا پڑا تجھے ہیں دوست نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر لیں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ میں نہیں آنے والے ویڈیو سب سے پہلے ہم تک پہنچیں یہ جناب اوٹل وغیرہ منڈی کے اندر یہ کچھ منڈی کے نظام آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر جناب آتی ہیں گائے آسٹریلیان یہاں پر یہ کچھ دو چار گائے آئے کھڑی ہیں باقی ابھی نہیں آئی لیکن آنے والی ہیں کیونکہ وہ شام ٹائم زیادہ گائے لے کر آتے ہیں منڈے یہاں پر جناب یا لی تقریباً کال تھوڑی سی بارش آئی تھی اس وجہ سے یہ کچھ سین بنا پڑا لیکن منڈی میں کیچڑ وغیرہ کوئی نہیں زیادہ کیچڑ وغیرہ نہیں بنا وہاں پر ٹینٹ وغیرہ لگے ہوں انتظامیہ کا آفیس ہے اچھا انہوں نے سہولیہ دیئے دیئے یہاں پر پانی وغیرہ بیٹھنے کی جگہ چیئرز وغیرہ اور ٹینٹ انہوں نے فری لگایا ہوئے ہیں چیک کریں دور دور تک انہوں نے ٹینٹ جو ہےنا وہ فری میں لگایا ہوئے ہیں اور یہاں پر ڈاکٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں اگر کوئی شکایت کا مسئلہ ہو وہ بھی دفتر بنا ہوا ہے کوئی شکایت منڈی کے بارے میں دینی ہو تو وہ بھی ہے اور وہاں پر وہ جناب آپ چیک کریں سامنے وہاں پر جناب وہ بریانی وغیرہ سین لگا رہے ہیں ہوتل وغیرہ بن رہے ہیں کیونکہ یہ اس ٹائم آ جاتے ہیں اور یہ تنبو وغیرہ لگ رہے ہیں اس ٹائم یہ آ جاتے ہیں اور دودھ رہا سے کیونکہ یہ جناب میہن والی سے یہ سامنے جناب ابھی یہاں پر یہ بریانی بنائیں گے اور یہ میہن والی سے آ رہے ہیں سپیشل ادھر دکانیں وغیرہ یہاں پر بناتے ہیں اور یہ ماشکی وغیر آگئے ہیں جو یہاں پر پانی وعیہ کرتے ہیں ماشاءاللہ دوستو یہ ایک کچھ صورت آل تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے جو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ کافی دوستوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ یار بتاتے نہیں ہیں جمعے والے دن کیونکہ آپ کے گھر کے پاس منڈی لگتی ہے تو آپ جمعے والے دن بتا دیا کریں کہ کال منڈی لگنی ہے یا نہیں ہے کیا ہم آئیں یا نہیں تو میں نے ایسے بیٹھا تھا تو ایک دوست نے کہا کہ منڈی کال کوئی نہیں لگنی میں نے کہا کیوں نہیں لگنی یہاں پر کوئی اعلان وغیرہ تو ہوا نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈی کوئی نہیں لگنی یار پھر میں ادھر آیا ہوں منڈی میں تو یہاں پر تو کافی انتظام ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے تو جناب علیہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر منڈی لگنی ہے اور آلام دلیل لگنی ہے آپ نے اگر آنا ہو تو آپ آ سکتے ہیں تو پر پور منڈی لگے گی اچھی پہلے کیسپس منڈی اچھی لگی گی اور اگر منڈی نہ لگنی ہو تو یہاں پر اعلان وغیرہ کرتے ہیں ہم بھی آپ کو یوٹیوب چینل پر بتا دیں گے کہ منڈی نہیں لگنی جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی منڈی وغیرہ بان نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے بیماری وغیرہ بہت زیادہ تھی ابھی تو بیماری ختم ہونے والی یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ تو ختم ہو گئی یہاں پر منڈی میں اتنے زیادہ بماری والی جانوار نہیں ہوتے اگر ہوتے تو ہم ضرور بتاتے ہیں ہم نے کیوں جھوٹ بولنا تھا کیونکہ ہمارے کوئی باپ کے تھوڑی ہوتے ہیں کسی کے ہیں تو ہم تو بتا دیتے ہیں تو باقی آپ نے ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سسکرائب کر لینا تاکہ میں نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں سخابت سرگانہ کو دیجئے جاتا ہم نے خیار رکھنا دوامی کیا رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان